ہم لٹرلی لگ رہے یہ رہا تھا کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں بھارت سے کہ بھائی دارہ آج آئیے خاص کی کہ ماملات سارک سمیٹ کو تو ہو دین ہونے دیجئے تو یہ کچھ صحیح میں مجھے تو سمجھنے آئی کہ ہم نے کیوں ہو یہ تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں کہ عبدالباسد بات کر رہے ہیں جو انڈیا نے ڈائریکٹلی منع کر دیا پاکستان کو سارک سمیٹ میں جانے سے اس کو لے کر عبدالباسد نے بولا ہے کہ پاکستان اب انڈائریکٹلی بھارت سے بھیک مانگ رہا ہے ہاتھ جوڑ کر کی آجاؤ بھائیوں پرانی باتوں کو بھول کر اب نئے طریقے سے رشتے شروع کرتے ہیں دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگنے کرتے ہیں بات پلی شرک سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو سارک سمیٹ کروانا چاہتے ہیں انیسویں سارک سمیٹ جو پاکستان میں دسمبر دو نومبر دو ہزار سولہ میں ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی اس وقت آپ کو یاد ہوگا ستمبر میں اٹھارہ ستمبر دو ہزار سولہ کو ویڈی اٹیک ہوا تھا جس میں انیس یا بیس بھارت کے فوجی مارے گئے تھے اس کے بعد بھارت نے کہا کہ جی وہ اسلام آباد نہیں آ سکتا انہوں نے بائیکارڈ کیا پھر باقی ممالک نے بھی بائیکارڈ کر دیا اور وہ سمیٹ نہیں ہو پائی تو اب پاکستان نے دعوت نامہ کا عادہ کیا ہے کہ جی ہم تیار ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر بھارت کے وزیراعظم یا صدر نہیں آ سکتے تو پھر بھارت ورچولی ہی اٹینڈ کر لے آن لائن اٹینڈ کر لے تو کل گزشتہ روز بھارت کے جو ترجمان ہیں وزارت خارجروں نے کہا کہ جی کوئی صورتحال تبدیل نہیں ہوئی دو ہزار سولہ کے بات کہ ہم سار سمیٹ اٹینڈ کریں سار سمیٹ تب ہی اٹینڈ کریں گے جب پاکستان اپنی جو دہشت گرد کروس بورل ٹیرریزم کی پالیسی ہے اس کو ترک کر دے گا تو چونکہ پاکستان اپنی کروس بورل ٹیرریزم کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی یا تو اس لیے زمینی حقائق نہیں تبدیل ہوئے تو کوئی وجہ نہیں بنتی کے بعد کیا اور پھر آپ کو سار سے ملنا بھی کیا ہے انیس سو پچاسی سے بنی ہوئی یہ آگنائزیشن ایک لحاظ سے بلکل ڈسفنکشنل ہے اور جو بھی ہاں پہ کنمنشنز وغیرہ سائن ہوتے ہیں اس میں میں ان پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوتا اور یہ ایک مطلب ٹھیک ہے ایک بن گیا ہے سوشل پروٹیکل کلپ ٹائپ چیز لیکن اس میں نکل اس سے نکلتا کچھ نہیں ہے اور پھر آپ اپنے آپ پر پریشر کیوں لے رہے ہیں خواہ خواہ سارک سمیٹ کروا کے کیا باقی جو اور پھر یہ بھی دیکھئے نا کہ دو پینڈنگ ایگریمنٹس ہیں سارک میں ایک ریلویز ایگریمنٹ اور موٹر ویہیکلز ایگریمنٹ جو کہ کھٹمنڈو میں پیش کیے گئے تھے اور پاکستان باہد ملتہ سار کا جس نے ان دونوں کہا تھا کہ ہمیں مزید تھوڑا سا چاہیے ان پر رفلیکٹ کرنے کا کیونکہ ہم اس وقت بھی تیار نہیں تھے کہ بھارت کو باغا کے ذریعے اغوانستان کے ساتھ تجارت کرنے دیں اور میرا خیال ہے کہ وہ پوزیشن ہماری ایگزسٹ کرتی ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی گو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان ایگریمنٹس میں سیکیورٹی کلاوز شامل کر دی جائے اور پھر ان سیکیورٹی کلاوز کی وجہ سے ہم بھارت کو انکار کر سکیں کیونکہ ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں ریجنل کنیکٹیویٹی کی ریجنل انٹیگریشن کی لیکن ابھی ہمارے پولیٹیکل معاملات ایسے ہی ہیں جیسے آج سے بیس پچیس سال پہلے تھے بھارت کے ساتھ اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی تو میں تو یہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں کر ہم نے یہ سار کا چھوشہ چھوڑا ہے شاید ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں جو دوسرے ممالک ہیں ساؤٹیشن کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں میزوانی کے لیے لیکن بھارت ریجنل کو آپریشن میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے تو پہلے آپ جو فنڈمنٹل فیصلیں ان پہ تو کر لیں ابھی دیکھئے آپ مثال کے طور پر جو بھارت نے پچاس ہزار ٹن ویٹ گندم دینے کا فیصلہ کیا ہے اغوانستان کو تو اس میں بھی پرابلمز تو ہو رہے ہیں آپ نے ٹھیک ہے علاو کر دیا لیکن آپ بھارت کے جو ٹرکس ہیں ان کو تو علاو نہیں کر رہے کہ وہ پاکستان کے تھو جائیں تو یہ بھی فنڈمنٹل کوسٹنز ہیں اور پھر میرا تو ہمیں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ سار کبھی بھی اپنا جو جو پوٹینشل ہے یا جو معاملات ہیں ان کو ریالائز نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ نارمل نہ ہو جائیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے جب تک جمعہ اور کشمی کا تنازعہ حل نہیں ہو جاتا تو یہ بالکل انٹرکنیکٹڈ دونوں چیزیں ہیں تو مجھے نہیں سمجھاتا کہ ہم کیوں کر سارک پہ اتنا فوکس کر رہے ہیں اور پھر ایک اور بڑے مزے کی بات اس میں ہوئی دوستو چلیے یہ تو آپ نے کری دیا نہ جانے کس بنیاد پہ کیا کیا آپ کی سوچ تھی ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بھارت خود نہیں آنا چاہتا یا سارک کا ٹینڈ نہیں کرنا چاہتا تو کم از کم دوسرے سارک ممالک کو تو اجازت دے دے کہ وہ سارک بیٹنگ اسلام آباد میں اٹینڈ کریں سویٹ یہ کیسی لینگویج ہے یا کیسی ڈپلومسی ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دوسرے ممالک کو کہ آپ کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے آپ بھارت کو بنایلی فالو کرتے ہیں چلے مان لیتے ہیں اور ایسا ہے بھی ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ باقی ممالک بھارت کو نراض نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ اوپن لی کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو بالکل ایک انڈیپلومیٹک میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ تھی جو کہ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی ہم سب جانتے ہیں جو زمینی حقائق کیا ہیں ریل پولیٹک کیا ہوتی ہے لیکن سفارتکاری ہے بعض اوقات آپ کو بہت سی چیزیں پبلک میں اس طرح منشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب آپ باقی ممالک جو سارکے ہیں چلیے وہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں بھارت کو بلائنلی یا بھارت ان کو بھولی کرتا ہے آپ کچھ بھی کہہ دیجئے لیکن پبلک میں یہ یہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی جانب سے کہ جو باقی ممالک ہیں وہ آہ بھارت کے کہنے پہ چل رہے ہیں ان کے اپنی کوئی سوچ نہیں ہے ان کے اپنی کوئی فورن پالیسی نہیں ہے یا وہ بھارت کو ہی آہ کوٹو کرتے ہیں تو میں آہ تو یہ بھارل میرے لیے تو یہ باتیں بڑی عجیب سی ہیں کہ کیوں کر ہم آہ ہم نے یہ پہلے تو آہ سارک سمیٹ کا شوشہ اٹھایا جسی قطم کوئی ضرورت نہیں تھی اور پھر دوسرا جس انداز سے ہم نے آہ دوسرے ممالک پہ بھی تنس کیا کہ یہ بھی مناسب نہیں تھا اور آہ اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایوائیڈ کرنا چاہیے میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں بائیلیٹرل ریلیشنز پہ فوکس کرنا چاہیے جنوبی ایشیا میں آہ مثال کے طور پہ بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے بائیلیٹر تعلقات میں اگر آپ فوکس کریں گے تو پھر آپ کو مصبت جواب بھی ان ممالک سے ملے گا کیونکہ اور پھر اب جو ہے بھارت کا بھی کوئی ساکھ سے زیادہ کوئی اتنا بھارت ساکھ سے ایک لحاظ سے وہ پاکستان کوئی ریلیونٹ کرنا چاہتا ہے غانستان کے معاملے میں بھی مقبوزہ جمہور کشمیر کے معاملے میں بھی اور وہ باقی ممالک کے درمیان بھی ہمارے لیے رکھنے پیدا کرنا چاہتا ہے اسی لیے بھارت کا زور اب سب ریجنل آرگنائزیشنز میں ہے لائک بیمسٹیک ہے بی ایف بینگال انیشیٹیف فر ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل انکام یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے بھوتپور بھارت میں ایمبزجر عبدالباسد بات کر رہے تھے پاکستان کو لے کر جس طریقے سے انہوں نے رییکشن دیا ہے کہ پاکستان اب انڈاریکٹلی بھیگ مانگ رہا ہے بھارت سے دوستی کرنے کے لیے اور اس لیے انوائٹ کر رہا ہے یا تو بولا پاکستان یہ بھی option کیا کہ بھائی آپ کا کوئی بڑا کوئی نہیں آ پا رہا ہے پرتینی دیت تو آپ ایک کام کریے ورچول سمیٹ سے ہی جوائن کر لیجے لیکن بھارت نے سیدھے ڈاریکٹلی منہ کرتی ہے کہ دو ہزار سولہ کے جو پول باما اٹیک کے بعد اٹیک کے بعد کوئی بھی سیچویشن ابھی چینج نہیں ہوئی ہے اور ہم بلکل بھی بلکل بھی بات کرنے کے مون میں نہیں ہے جب تک آپ ہمیں اشیور کرنا کر دیں کہ آپ یہاں پر کروس بورڈر ٹیررزم نہ کریں گے تو ایسا تو پاکستان کریں نہیں سکتا آپ کو بھی پتہ کہ ان کا ایک ہاتھ میں ان کے ٹیررزم اور ایک ہاتھ میں اس طریقے سے یہ امن کی آشا والا کام نہیں چلنے والا ہے یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہو تو گائز اب عمران خان کی بھی لگ بھگ لگ بھگ چھٹی ہونے والی ہے میرے حساب سے تو انڈیا پاکستان کے ٹائم میں عمران خان کا سمائے کال سب سے زیادہ خراب رہا ہے یہ میرا بھی ہوئی کیونکہ عمران خان نے جس طریقے کی نچلے درجے کی language use کری ہے وہ local population کو یا انڈیا کے مسلمانوں کو خوز کرنے کے لیے تو بہت اچھے RSS ہندوطوہ یہ وہ فلانا ٹھکانا باوری ملجز سب کچھ انہوں نے ڈیٹر پر بول ڈالا ہے اس کے بعد تو یہ چیز تو کلیر ہوگی کہ عمران خان اگر اگلی بار آتے ہیں اور یہاں پر بی جے پی کی گورنمنٹ رہتی تو پاکستان سے رشتے نہیں ہو سکتے حالانکہ پرائم منسٹر موڈی نے اس کے بعد بھی جب انہوں کو کرونا ہوا تھا تو عمران خان کو کوبیڈ ہوا تھا تو عمران خان کو ایزا مطلب دوسرے گنڈری کے پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے ایک کیا بھولا تھا مطلب جل سوست ہونے کے لیے کیا بھولوں میں پراتنا کیتی اس طریقے کو انہوں نے میسیج بھیجا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک لیڈر اور ایک اگریسیب گدھا ایکسیڈنٹل لیڈر میں کیا ڈیفرینس رہتا ہے دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے پیشل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ کو یہ